ووٹ کی طاقت کے ذریعہ مرک کی سیاست کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کی ضرورت وقف ترمیمی بل مسترد، فرقہ پرست طاقتوں کی سرگرمیاں بائیس تشویش، اسرائیلی مظالم روپنے ہندوستان اہم رول ادا کرے امیر جماعت اسلامی سعادت اللہ حسینی کی پریس کانفرنس ریاستی وزراء پونم پر بھاکر اور سیتکا کی مہاراشترہ میں انتخابی مہیم چندرہ پور ظلہ میں عام جلسوں سے خطاب، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں سے متحدہ رائے دہی کی اپیل مردم شماری کے بارے میں اپوزیشن کا گمراکن پر بپ گندہ ویاسطی وزراء پونم پر بھاکر اور سیتکا کا الزام، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں آئندہ عام انتخابات تک بی آر ایس کا صفایہ ہو جائے گا مہیش کمار گور گیارہ ماہ کی کارگردگی پر حریش راو کو مباحث کا چیلنج جنوری میں قائدین کو نامزد اہدے، کارکنوں سے خطاب ایمہ اور معزنین کے عزازیہ کی اسکیم آندھرا پردیش میں جاری رہے گی آزمین حج کو ایک لاکھ روپے کی امداد کانسل میں وزیر اقلیتی بہبود ان محمد فاروق کا بیان انتہائی پسماندہ مسلم طبقات کی معاشی ترقی کے لیے جناب عامر علی خان کا مثالی اقدام سیونگ مشینوں اور سنگ تراشی کے آلات کی تقسیم پرگی اور بلرم میں ٹیلرنگ سنٹرز کا قیام سیاست آڈیٹوریم میں تقریب وزیر ایکسائز جوپلی کرشنہ راو کی مہاراشترہ میں انتخابی مہیم مہا وکاس اگیولی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل درج فہرست قبائل کی آو میں اہدے داروں پر حملے کے واقعے کو کمزور کرنے کی کوشش متاثرین کو چار گنہ اضافی رقم کی ادائیگی رکن پارلمنٹ بلرام نائک اور ارکان اسمبلی کی پریس کانفرنس مسلم بی سی طبقات کے تحفظات میں اضافہ کیا جائے محبوب ندر میں ڈیڈیکیٹی وڈ کمیشن چیئرمین بی ونکٹیشور راو سے عوام کی نمائند گی قلپا کی ترقی میری اولین ترجیح گورنمنٹ بہت سابق رکن اسمبلی کی لاپرواہی کے سبب عوام کو مسائل کا سامنا آرماد بھی مہارا شٹرہ انتخابات کے ذمہ میں سرپور میں چیک پوسٹ کا قیام بی سی کمیشن کے دورے نلگنہے موقع پر اقلیتی قائد دناب احمد کلیم نے صدرنشی کمیشن بھی اتنے رنجن سے ملاقات کی اور یاد داشت پیش کی غزہ میں نسل کشی کی عالمی تحقیق ناگزیر ہے پوپ فرانسس بیروت کے وسط میں اسرائیل کا حملہ حزب اللہ ترجمان شہید حملے میں محمد افیف کی موت باس پارٹی کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا علی حجازی نے تفصیلات فراہم کی دنیا کی طاقتور ہندو خاتون امریکہ کی نئی ڈریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نامزد یر غمالیوں کی حالت نازک جنبندی کے علاوہ رہائی کا کوئی راستہ نہیں اسرائیلی جنرل بن لادیش ہندوستان سے شیخ خسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کرے گا پاکستان کی قابل تجدید توانائی آبی انتظام و ذری نظام میں مدد کر رہے ہیں امریکی صفیر ڈونالڈ بلوم